نظرین جنگ زمین سے نکل کر سمندروں تک پہنچ چکی ہے اور اب یمن نے اسرائیلی شپس کو اڑانے کی تیاری پکڑ لی ہے جس سے حالات اور بھی کشیدہ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یمن نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ نے کس طرح سے عرب مالک کو خاموش کروا رکھا ہے اور کس طرح ان کو بھی خاموش کروانے کے تمام حربیں آسمائے گئے لیکن وہ خاموش نہیں رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے فوجی محاذ پر روز بروز اسرائیل کو نئی فوجی ناکامیاں ہو رہی ہیں اور اب ان کے عام سپاہیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑے رینک کے اوفیسرز ہیں ان کی حلاقتوں کی بھی خبریں سامنے آئیں جس کی خود تصدیق اسرائیلی میڈیا نے کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نتل یاو کی پھانسی کے لیے ترکی بقیدہ طور پر میدان میں آ گیا ہے اور اس نے بڑا اقدام اٹھا لیا جبکہ یو ایس کے جو اڈے ہیں ان کو دوبارہ سے اڑایا گیا ہے ان پر بہت بڑی تعداد میں میزائل فائر کی گئے ہیں ان کے آئل اور گیس فیلڈ پر جہاں پر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے یہ ساری تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اور اس وقت غزہ میں نہتے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے کس طرح ایک معاہدے کے تحت مضامتی تحریک نے اسرائیلی فوج کو ہسپتال کے اندر جانے دیا کہ آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کوئی ٹینلز نہیں ہیں لیکن اندر جا کر انہوں نے کس طرح عام معصوم بچوں کا قتل عام کیا ہے وہ بھی اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ اگاہ کریں گے اور اس وقت بھی اسرائیلی فوج شفاہ ہسپتال کے اندر موجود ہے تو حالات ہر طرف بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایک ایک جو ڈیٹیل ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے اور سب سے پہلے ہم جو غزہ کا فوجی محاذ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں جہاں پر مضامتی تحریک بہادری کی نئی مثالیں قائم کر رہی ہیں گو کہ ہماری توجہ زیادہ نیہتے لوگوں کی طرف ہم رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ان لوگوں کا بہت زیادہ دکھ ہے جو نیہتے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور یہی اسی چیز کا اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجی نکامیوں کو اس شہادتوں کے پیچھے وہ چھپا رہا ہے ابھی مضامتی تحریک نے ان کے نو فوجیوں کو ہلاک کیا ہے یہ ابھی پچھلے بارہ گھنٹوں کی ڈیٹیل میں آپ کو دے رہا ہوں بارہ گھنٹوں میں نو فوجیوں کو ہلاک کیا ہے اور بائیس ان کی گاڑیوں وہیکلز کو اڑایا ہے جس میں دس ٹینک شامل ہیں اب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کیونکہ بارہ گھنٹوں میں دس ٹینک اڑا دی ہیں دس آرمر گاڑیاں اڑائی ہیں اور دو بلڈوزر اڑائی ہیں اب دیکھیں ایک ٹینک ان کا تھری ملین ڈالر کی قیمت کا ہے تو دس ٹینک کا حساب لگانے کی کتنا ان کو نقصان ہو رہا ہے اور روز بروز ان کے ٹینکوں کا اسی طرح سے وہاں پر قبرستان بن رہا ہے وہ اپنے فوجیوں کی حلاکتوں کو تو چھپا لیتے ہیں لیکن ان ٹینکوں کو نہیں چھپا سکتے کیونکہ یہ ٹینک جو ہیں وہ سیٹلائٹ ایمیج میں پگڑے جاتے ہیں واپس ان کو لے جا نہیں سکتے تو بڑی اتداد میں ان کے ٹینک جو ہیں وہ دو سو کے قریب اس وقت اتداد کے مطابق ٹینک ان کے تباہ ہو چکے ہیں پھر اسرائیلی میڈیا ہی کے مطابق ان کے جو آفیسرز ہیں ان کی حلاکت ہوئی ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ سپاہیوں کے میں بات نہیں کر رہا جو ان کے ہائی رینکڈ آفیسرز ہیں ایک آفیسر کی بات نہیں ہو رہی ہے آفیسرز کی بات ہو رہی ہے جو کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ یہاں پر ان کو بھی حلاک کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ مضامتی تحریک کی جانب سے راجون میزال سے تیل عویو کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسرائیلی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس طرح ڈائریکٹ لی جا کر اس نے ہٹ کیا بیلڈنگز کو اور بہت سارے ٹارگٹز کو جس سے بھاری نقصان وہاں پر اٹھانا پڑا ہے اس کے علاوہ جو نریم سیٹلمنٹس ہیں یہ بالکل غزہ کے ساتھ یہ ایریا ہے جہاں پر اسرائیلی قابض ہیں یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے اور نریم سیٹلمنٹس پر بھی بڑی تباہی مچی ہے ان میزال کے نتیجے میں اس کے علاوہ سپیشل جو ان کی فورسز جو اندر موجود تھی ان کو گھات لگا کر نقصان پہنچایا گیا ہے بلکہ پوری بیلڈنگ کو اڑا دیا گیا ہے یہ جسٹس پیلس ہے وہاں پر ایک بیلڈنگ یہاں پر پہلے سپیشل فورسز کو انہوں نے یہ کرتے کہیں گے پہلے لالس دے کہ ان کو کسی لوکیشن پر کسی نشانے پر بلاتے ہیں کسی بیلڈنگ میں بلاتے ہیں پھر اس بیلڈنگ کو اڑا دیتے ہیں اسی طرح یہ جسٹس پیلس ہے یہاں پر انہوں نے ان کی سپیشل فورسز کو بلایا اور پھر اس بیلڈنگ کو اڑا دیا تو یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ان کی ہلاکتے ہوئی ہیں ایکزیکٹ نمبر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اس بیلڈنگ میں کتنی تعداد میں ان کے فوجی گئے ہوں گے اور انہوں نے پوری بیلڈنگ کی اڑا دیا ہے پھر آپ دیکھیں کہ کہ رفا والی سائٹ سے جو ان کے فوجیوں کا ایک کراؤڈ تھا وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو ان پر موٹار شلز کے ساتھ ہم نے حملہ کیا ہے تو اس کراؤڈ پورے پر حملہ ہوا ہے تو سوچئے وہاں پر کتنی ہلاکتے ہوئی ہوں گی اب یہ ایکزیکٹ نمبر میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو پوری صورتحال بتا رہا ہوں اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اس کے علاوہ آپ یہ بیان دیکھیں جس میں اسلامی تنظیم کیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل is hiding behind civilians casualties and unable to achieve military goal by fighting کہ وہ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا اور لگتار بتا رہا ہوں کہ وہ صرف شہادتوں کے پیچھے اپنی نکامیوں کو چھپا رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں ان کی فوجی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے اب ذرا میں آپ کے سامنے انتہائی اپورٹن چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ تازہ تنین ڈیٹیل سے تو ہٹ کر ہے لیکن اس سے آپ کو پوری پچھر کلیر ہوگی اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس جنگ کا اصل مقصد کیا ہے اس کے پیچھے کتنی بڑی بیانیاں ہے اس کے پیچھے کتنا بڑا نظریہ کھڑا ہے اور ان کا اصل پلان کیا ہے یہ میں صرف ان کا بیانیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ حقائق جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ پوری جنگ کو جو پچھر ہے پوری جنگ کا جو نظریہ ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نقبہ ٹونٹی ٹونٹی تھری ہے نقبہ نائنٹین فورٹی ایڈ میں پہلی بار ہوا تھا یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے فورٹی ایڈ میں فلسطینیوں کو مہاجر بنایا تھا لاکھوں فلسطینیوں کو اسے ان کے گھر چھین کر ان کو مہاجر بنا دیا تھا اس کو نقبہ کہا جاتا ہے اور یہ تاریخ میں بہت امپورٹن چیز ہے اور اسرائیل یہ جو نقبہ ہے اس کو اپنی تاریخ کی کتابوں میں نہیں پڑھاتا اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے شہریوں کو بلکہ وہاں سے انہوں نے حضف کر دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا دھبا ہے تو یہ اپنی تاریخ سے انہوں نے نکال دیا ہوا ہے لیکن یہ تاریخ کا ایسا ہے اب جو ایک منسٹر ہیں انہوں نے انٹریویو میں کہا ہے کہ this is نقبہ ٹونٹی ٹونٹی تھری اور ان سے انکر نے بار بار سوال کیا اسی لیے انہوں نے اس بات کا جواب دیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو مکمل طور پر یہاں سے نکالنا ہے یعنی آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ فائنل جنگ ہے اس کے بعد فلسطین میں کوئی جنگ نہیں ہونی کیونکہ وہاں پر کوئی فلسطینی بچے گئی نہیں پورا اسرائیل چاہتا ہے کہ پورے علاقوں پر وہ قبضہ کر لے اور یہی ان کا پیچھے بیان ہے آپ دیکھیں کہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اسرائیلی فوجی جو کہ بیچ پر پہنچے ہیں غزہ کے بیچ پر کوسٹر لائن پر وہاں پر جا کر انہوں نے انہارے لگائے ہیں کہ ہم دو ہزار سال بعد یہاں بیچ پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہم نے دوبارہ سے یہاں پر اپنا کنٹرول سنبھال لیا ہے دو دنوں بعد نہیں دو مہینوں بعد نہیں دو سو سالوں بعد بھی نہیں بلکہ دو ہزار سالوں بعد کی وہ بات کر رہا ہے تو اس کی روٹس جو ہیں وہ پیچھے بہت پرانی ہیں اور آپ یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کو یہاں پر وہ کوئی ریاست نہیں بننے دیں گے یعنی یو این تو کہتا ہے کہ فلسطینی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے دو ریاستے بنا دیں یہودی الگ رہے ہیں ہمیں الگ پر امن ریاست دے دیں اور باقی اسلامی دنیا بھی اب اس پر آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ریاست بنائیں اور ہمیں اپنی پر امن ریاست بنانے دیں لیکن وہ کبھی بھی آپ کو آپ کی ریاست نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک پورا نظریہ ہے اور یہ ایک مذہبی نظریہ ہے دراصل یہودیوں نے پورے مغرب میں امریکہ میں کینیڈا میں یہ ایک پھیلا رکھی ایک چیز کہ یہ جو یہودی ہیں یہ سب سے اللہ کے چنیدے لوگ ہیں یہ خدا کے سب سے چنیدے لوگ ہیں اور یہ جو لینڈ ہے یہ انہی سے بلونگ کرتی ہے انہی کے نام پر اس کو مقدس ٹھہرایا گیا تھا اور یہ لینڈ انہی کی ہے اور کوئی دوسرا بندہ یہاں پر عباد نہیں ہو سکتا تو یہ ساری چیز انہوں نے وہاں پر پھیلا رکھی ہے اور اس کے لیے اربوں نہیں کھربوں ڈالر انویسٹ کیے جاتے ہیں اس بیانیے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس چیز کی تبلیغ کرنے کے لیے وہاں پر بڑی بڑی کمپنیاں قائم ہیں اور وہ کھربوں ڈالر انویسٹ کرتی ہیں یہ چیز وہاں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس لیے مغرب کو ہمیشہ جو عوام ہے مغرب کی وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ وہاں پر ایک کرسچن زائع نظم کا بھی ایک نظریہ ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ یہ یہ پھیلاتے ہیں بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ یہی پر آئیں گے اور یہی ان کا ملحب استقبال کرنے والے ہوں گے اس چیز کو کرسچن زائع نظم کہا جاتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے عیسائیوں کی بھی ہمدردیاں اپنے ساتھ سمیٹ رکھیں اور اس کے علاوہ ایک اور جو انہوں نے بیانیاں پھیلا رکھا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کل میں نتن یاہو کا انٹرویو سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں عربوں نے سیونت سینچری میں جب عربوں نے یورشلم کو فتح کیا تو انہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا اب یہ انتہائی من گھڑت بات ہے کیونکہ جب سیونت سینچری میں یہ یورشلم فتح ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود وہاں پر گئے ہیں کیونکہ وہاں پر عیسائیوں کا یہ ایک طرح سے ان کی شرط تھی کہ اگر آپ کے خلیفہ خود آئیں گے تو ہم جنگ کے بغیر چابیوں ان کے حوالے کر دیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود وہاں پر گئے تو عیسائیوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ نے یہودیوں کو یہاں نہیں آنے دینا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو اتنی اجازت دے دیں کہ وہ عبادت کے لیے یہاں پر آ سکیں ٹھیک ہے ہم زمینے ان کو نہیں لینے دیں گے یعنی سائیوں نے کہا کہ نہ یہ یہاں پر آ سکیں گے اور زمینے خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پر آباد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رعائت دی کہ ٹھیک ہے یار یہ ان کی مذہبی پلیس ہے تو یہ یہاں پر آ سکیں گے لیکن آباد نہیں ہو سکیں گے لیکن وہ کیا بیانیاں پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں عربوں نے یہاں سے نکالا حالانکہ ان کو جو یہاں سے نکالا گیا ہے وہ تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے اور جب ان پر عذاب آیا تھا ان کے اپنے عمال کی وجہ سے تب ان کو یہاں سے اس زمین سے بدخل کیا گیا تھا اور پھر رومان آئے بازنطینیا آئے تو اس سے پہلے کئی لوگ ان کو فتح کر چکے تھے جنہوں نے اس کو یہاں سے نکالا ہے عربوں نے تو ان کو موقع دیا ہے جانہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تو ان کو موقع دیا ہے کہ آپ واپس آ سکیں اور صرف عبادت کی غرض سے آ سکیں تو اس طرح انہوں نے یہ بھی عربوں کے خلاف وہاں پر نفرت پھیلا رکھی ہے اور پھر انہوں نے ایک بیانیاں یہ بھی پھیلا رکھا ہے کہ یہ جو عرب ہیں یہ یہاں پر مغرب کی پریزنس کو پسند نہیں کرتے اس لئے وہ اسرائیل کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے مغرب کی ایک حمایت اپنے ساتھ انہوں نے بنا رکھی ہے حالکہ آپ پورے میڈل اسٹ میں دیکھ لیں ہر ایک ملک میں ان کی بیسز بنی ہوئی ہیں قطر میں اسرائیل کے بعد قطر میں سب سے بڑی بیس ہے اس کے علاوہ ایران کو چھوڑ کر تمام ملکوں میں ان کی بیسز بنی ہوئی ہیں تو کہاں پر وہ پریزنس نہیں چاہتے اور کہاں پر آپ کی پریزنس نہیں ہے تو اس طرح اس جنگ کے سٹیکس بہت ہائی ہیں اس کے پیچھے مذہبی نظریات بھی ہیں اور بھی بہت سارے نظریات ہیں اور یہ فل اینڈ فائنل ایک جنگ ہے اور اس میں اسرائیل بڑی چلاکی سے ایک اور یہ کام کر رہا ہے کہ وہ امریکہ اور مغرب کی حمایت اصل کر کے ان ساری بنیادوں پر جو کہ میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں ان ساری بنیادوں پر حمایت اصل کر کے ان کو یہ بتا کر کے ہم چنیدہ لوگ ہیں یہ لینڈ ہماری ہے یہ مقدس زمین ہم ہی سے بلانگ کرتی ہے اور اس پر کسی اور کا حق نہیں ہے وہ مغرب اور امریکہ کی حمایت اصل کر کے جو ان کے دشمن ہیں جیسے ہزباللہ ہے جیسے یمن سے ان کو خطر ہے جیسے ایران سے ان کو خطر ہے جیسے شام سے ان کو خطر ہے ان کو وہ ختم کروانا چاہتے ہیں ان کے نزدیک یہ سب سے بڑا اچھا موقع ہے کہ جب یہ لوگ ہم پر اٹیک کریں گے تو امریکہ ہماری مدد کو آئے گا ہو سکتا ہے یہ امریکہ کے جنگی بیڑوں پر اٹیک کر دیں ان کے احساسوں پر اٹیک کر دیں تو امریکہ کوئی اکسار ہیں کہ وہ فل سکیل جنگ چھیڑے اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے جو دشمن ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ان کی ریاست کے لیے وہ خطرہ ثابت ہو سکتے ان کو ہمیشہ کے لیے وہ ختم کر دیں تو اس طرح یہ جنگ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے اور اسی جنگ کی بنیاد پر آج پوری دنیا کا آمن یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے صرف اس ایک ٹکڑے کی جنگ پر حالانکہ اگر آپ میپ پر دیکھیں تو اسرائیل ایک آپ کی انگلی میں بھی آپ کا کبر ہو جائے گا حالانکہ پورا میڈل اسٹ اتنا بڑا ہے اور مطلب آپ کا ایجپٹ جو ہے وہ اس سے سو گناہ بڑا ہے اسرائیل سے تو یوں یہ چھوٹا سا ٹکڑا بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ مکمل طور پر فلسطینیوں کا صفایہ کرنے کے لیے ہے یہ ان کی کلکولیشن ہے اب یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتایا گا لیکن یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر سارے حالات کو اسی تناظر میں دیکھنا ہے اب ذرا یمن کی بات کر لیتا ہے یمن بالکل فرنٹ فٹ پر ہے اور اب جو اس نے اعلان کیا ہے اس سے حالات اور بھی کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں یمن کی جانب سے یہ بقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ ریڈ سی میں جو اسرائیلی شپس ہوں گے یا ان سے ایفلییٹڈ شپس ہوں گے ان کو نشانہ بنائے گا اور بلکل ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا یہ اب اوفیشلی ان کی جانب سے یہ ڈیکلیئر کر دیا گیا جیسے اوفیشلی انہوں نے وارڈ ڈیکلیئر کی ہے اب ریڈ سی میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا یہ باب المندب جو ہے جو ان کے ٹیرٹری میں آتا یہ پانیوں کا جو ایریا ہے یہ ان کے ملکیت میں آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ خاص طور پر ہم باب المندب میں خاص طور پر نشانہ بنائیں گے اور انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں کہ عربوں میں اسرائیلی جھنڈے لگ رہے ہیں عرب ملکوں میں اسرائیلی جھنڈے لگ رہے ہیں لیکن اسرائیل کی اتنی جرعت نہیں ہے کہ وہ اپنے جھنڈے لگا کر اپنے شپس جو ہیں وہ یہاں سے گزار سکے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یمن والے ہمیں نہیں بخشیں گے یمن والے ہمیں معاف نہیں کریں گے وہ چپ نہیں بیٹھیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ہم نے جھنڈے اپنے جہازوں سے ہٹا لیتے ہیں اتنا خوف ہے ان کو یمن کے لوگوں کا اس کے لئے وہ بتایا گیا ہے کہ یمن نے سعودیہ سے جورڈن سے زمینی راستہ مانگا ہے کیونکہ ان کا بورڈر فلسطین کے ساتھ نہیں لگتا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بورڈر پر جا کر لڑیں تو انہوں نے راستہ بھی مانگا ہے ان کے آرمڈ فورسز نے بتایا کہ ہم نے راستہ مانگا زمینی کہ ہمیں وہاں بورڈر تک پہنچنے دے لیکن وہ راستہ بھی ان کو نہیں دیا گیا پھر انہوں نے امریکہ کے حوالے سے جو بڑی امپورٹنٹ بات بتائی انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے تباہم عربوں کو یہ کہا کہ اس جنگ میں آپ نے بلکل ریاکٹ نہیں کرنا اور بلکل خاموش بیٹھنا ہے اور کوئی چونچا نہیں کرنی ٹھیک ہے کوئی آپ نے حلہ گلانی کرنا اور ہمیں بھی بار بار یہی کہا گیا ہمیں تھریٹ کیا گیا کہ آپ نے کوئی ریاکشن نہیں دینا لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہیں ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور ہمیں بار بار تھریٹ آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے لیکن ہم نہیں بیٹھیں گے اور انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ صرف مسل دکھانا نہیں ہے بلکہ ہم عملی اقدامات کرتے ہیں ہم نے کر کے دکھائیں پھر انہوں نے پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو سپیشل آپریشن انہوں نے الات کے علاقے میں کیا ہے اس کی بھی انہوں نے تفصیل بتائی انہوں نے کہا کہ کس طرح سے درجنوں بلیسٹک میزائل اور اس کے علاوہ ڈرونز انہوں نے لانچ کیے یہ ان کا سپیشل آپریشن تھا اور الات میں بہت بڑے لیول پر انہوں نے تباہی مچائی ہے اب یمن کے سیالان کے بعد حالات اور بھی کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کی ایکانومی بہت زیادہ تباہ ہوگی اب اسرائیل کے شپس نہیں گزر سکیں گے اور ان سے جو ایفلییٹڈ پرائیویٹ شپس ہیں یعنی جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ان کی ہو رہی ہے پرائیویٹ کمپنیز کے طرح وہ شپس بھی یہاں پر نہیں آئیں گے تو اس طرح ان کے ایکانومی کو بہت بڑا دھچکہ لگے گا تو یوں یمن کا یہ اقدام انتہائی غیر معمولی اہمیت کا ہے اور یہ جنگ کے بڑھنے کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنڈ ہے اور اگر یہاں پر امریکہ اور یمن کا کوئی کلیش آپس میں پڑ جاتا ہے تو پھر پورا میڈل اسٹ اور اس کے بعد پوری دنیا اس جنگ کے لیپیڑ میں آ جائے گی تو بالکل ہم ایج پر کھڑے ہیں کسی تیسری عالمی جنگ کے اب ذرا یو ایس بیسز کی بات کر لیتے ہیں اور ان کے آئل اور گیس فیلڈز کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے کورنیکو ان کی بیس ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ بیس ہے اس پر سات میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے امریکہ بار بار وارن کر رہا ہے دھمکیاں لگا رہا ہے لیکن وہ باز نہیں آرہے وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جب تک آپ مظالم باز نہیں کریں گے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے تو سات میزائلوں سے ان کے کورنیکو بیس پر حملہ کیا گیا ہے وہاں پر آئل اینڈ گیس فیلڈ ہے اور یہ اراکی جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے تو یوں سیریا سے اراک سے لیبنان سے یمن سے یہ مکمل طور پر جنگ میں شامل ہیں کوئی امریکی اڈو کو نشانہ بنا رہا ہے کوئی اسرائیل پر مزائل داغ رہا ہے کوئی بورڈر پر آ کر جو ہے وہ حملے کر رہا ہے تو یہ پوری طرح سے چار ملک اس جنگ میں شامل ہوئے ہوئے ہیں اب ذرا ترکی کی بات کر لیتے ہیں ترکی کی جانب سے بڑا اقدام سامنے آیا ہے انہوں نے نتن یاہو کی فانسی کے لیے عملی اقدام اٹھا دیا ہے ترکی کی جانب سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہے اس میں مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے ایسا کہ نتن یاہو کے خلاف مقدمہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں دائر کیا گیا ہو اور اس میں یہ چیز سامنے رکھی کی ہے کہ جو وار کرائمز یہاں پر کمٹ کیے گئے ہیں اس پر اس کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے اور صرف اب یہ ترکی نہیں کہہ رہا بلکہ اس سے پہلے یو این کے جی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ کہہ چکی ہیں کہ یہاں پر وار کرائمز کمٹ ہو رہے ہیں اور اس کا خمیازہ اسرائیل کو اور نتن یاہو کو بھگتنا پڑے گا اور اس میں جو سب سے فرنٹ فوٹ پر آیا ہے وہ ترکی آیا ہے اور اس نے لاؤ سوٹ فائل کر دیا ہے اور اب جو یہ مقدمہ شروع ہوگا دیکھیں آج تو نتن یاہو حکومت میں ہے لیکن کل کو اس نے اترنا ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی کرسی بلکل خطرے میں ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر کس طرح سے نو کانفیڈنس موشن وہاں پر لائی جا رہی ہے تو کل کو جب یہ کرسی سے اترے گا تو بلکل اس کے لیے یہ بھالا جو کیس ہے یہ پھندہ اس کے لیے بن جائے گا اور یہاں پر بلکل اس کو جو ہیوی پنشمنٹ ہے وہ یہاں پر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ اب ترکی جو ہے وہ کوئی مرسی نہیں دکھائے گا کیونکہ ہماری کسی بات کو نہیں مانا گیا ہم نے جو سفارتی پریشر ڈالا وہ ہمارا نہیں مانا گیا جو ہم نے کہا کہ سیز فائر کرو وہ ہماری بات نہیں مانی گئی ہم نے وارن کیا نہیں مانا گیا تو اب ترکی جو ہے وہ کوئی مرسی کوئی رحم نہیں دکھائے گا اور اپنا راستہ خود اختیار کرے گا اب ذرا یوکے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی خبر شامل کر لیتے ہیں آج یوکے میں بڑا امپورٹنٹ دن ہے پیچھے اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو وہاں پر مظاہرے سب سے بڑے ہوئے انہوں نے اپنی ہوم نیسٹر کو فارغ کر دیا اس کی جانب جگہ پر فلسطین کے ایک حمایتی وزیر کو لے کر آئے جو کہ صاحب کا وزیراعظم بھی ہیں ان کی حکومتوں پر بہت پریشر ہے اور آج سب سے بڑا امپورٹنٹ دن اس لیے ہے کہ آج یوکے کی پارلیمنٹ میں سیز فائر کے حوالے سے ووٹنگ ہونی ہے اور یہ اگر وہاں پر یہ ووٹنگ حق میں آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑا دن ہوگا جیسے فرانس پہلے سامنے آ چکا ہے کینیڈا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں آسٹریلیا کے پارلیمنٹ میں چیزیں ہو رہی ہیں آرلینڈ میں آج اس کا پارلیمنٹ یہ ووٹ کر دیتا ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے کہ میکسیمم لوگ سیز فائر کے حق میں ہیں تو یہ بہت بڑا دن ہوگا تو آج دیکھنا یہ ہے کہ یہ ووٹنگ کس کے حق میں جاتی ہے اب ذرا غزہ کے نیحتے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں صورتحال انتہائی خوفناک ہے اس وقت اندر داخل ہو گئی ہے اسرائیلی فوج اور وہ داخل اس طرح سے ہوئی ہے کہ یہ بار بار کہہ رہت ہے کہ شفاہ میں کوئی ٹنلز بنا رکھی ہیں کون سی ہم نے وہاں پر بیسز بنا رکھی ہیں کیونکہ جیسے دوزار تین میں انہوں نے کہا تھا کہ میس دسٹرکشن کے ویپنز ہیں اور انہوں نے عراق پر حملہ کر دیا تھا وہ تو بعد میں عوام اور دنیا کو پتا چلا کہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تھی تو اسی بنیاد پر کہ یہاں پر ٹنلز ہیں اور ان کی ملٹری بیسز ہیں یہ ہسپتالوں پر بار بار حملے کر رہے تھے تو مظامتی تحرین نے کہا آپ چلے جائیں اور دیکھ لیں کہ وہاں پر گولیاں برسائی گئی ہیں گولیاں مار کر وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں سو سے زائد اس آپریشن میں ابھی تک شہید ہو چکے ہیں اور اس میں ڈاکٹرز کو ہتھکڑیاں لگا کر اب وہاں پر بٹھا لیا گیا ہے اور کچھ ڈاکٹرز کو شہید بھی کر دیا گیا ہے یہ اس وقت سب سے خطرناک صورتحال شفاہ ہسپٹل کی ہے اس کے علاوہ بتایا جارہا ہے کہ ایک ہزار فیملی کا میسیکر وہاں پر کیا گیا ہے پھر بابٹسٹ ہسپٹل ہے یہاں پر پچیس لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اب یہ جو شاعتیں ہو رہی ہیں یہ گولیوں سے ہو رہی ہیں بمباری سے نہیں ہو رہی ہیں ائر سٹرائک سے نہیں ہو رہی ہیں یعنی سامنے گولیاں برسا کر ان کو شہید کیا جا رہا ہے یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے اور یہ پوری انسانیت کے لیے شرمندگی ہے اور عربوں کے لیے سب سے زیادہ شرمندگی ہے کہ وہ ایک پانی کا گلاس بھی اندر نہیں بیج پا رہے ایک پینڈال کی گولی بھی اندر نہیں بیج پا رہے اور یہ جنگ تک رکوانے میں وہ ناکام رہے ہیں یہ ان کے لیے سب سے بڑی شرمندگی ہے پھر جو ریپورٹ سامنے آئی ہیں فورٹی فائیو ہنڈرڈ چلڈرن یعنی پنتالیس سو بچے اس وقت شہید ہو چکے ہیں نو ہزار سے زیادہ زخمی ہیں تقریباً دو ہزار کے قریب بچے اس وقت ملبے تلے دبے ہیں جن کی لاشیں ابھی تک نہیں نکالی جا سکیں اور وہاں سے ویڈیوز ایسی سامنے آ رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روڈز پر اور گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے جیسے نورت سے لوگ نکل کر ساؤت میں آگئے ہیں تو نورت میں اسی طرح سے لاشوں کے امبار وہاں پر ویڈیوز میں دیکھے جا سکتے ہیں پھر جو ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ایک سو سے زائد بوڈیز تھی جو کہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو گئی تھی تو کل ان کو یہ ون سیونٹی ٹوٹل بوڈیز تھی جن کو شفا کے آہاتے میں تدفین کر دی گئی اور اجتماعی طور پر اجتماعی قبریں بنائی گئیں سب کی اور اجتماعی قبر میں سب کو وہاں پر تدفین کیا گیا اور اس کے بعد یہ آپریشن شروع ہو گیا یعنی انہوں نے ایک سو ستر کو دفنایا اور سینکڑوں اور لاشی اب وہاں پر پڑی ہیں تو سب سے خطرناک اس وقت غزہ کی صورتحال ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیویلینز کے محاذ پر ہم ہارے ہیں عرب سب سے زیادہ ہارے ہیں کیونکہ وہ جنگ نہیں رکوا سکے یہ ان کے لیے سب سے شرمندگی کا مقام ہے یو این کوئی کردار ادا نہیں کر سکا تو سیویلینز کے محاذ پر ہم ہارے ہیں اور اسی چیز کا اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے اسی چیز کا نیچے وہ اپنی ناکامیوں کو چھپا رہا ہے تاکہ فوجی محاذ پر اسے مکمل ناکامی ہوئی ہے لیکن سیویلین کے محاذ پر ہم جیت نہیں سکے اسی چیز کا بہت دکھ ہے جو ویڈیوز وہاں سے آتی ہیں دل دہل جاتا ہے روح کام جاتی ہے تو یہ ساری اہم ترین تفصیلات تھیں آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنی ذائع سے ضرور اگاہ کرنے ازیاد اللہ